تو بھائی دو ہزار بائیس کی مچ لفڈ پنجابی مووی ہنی مون جو کہ یہاں پہ سینما میں نہیں لگی تھی تو ابھی نیٹ فکرس پہ فائنلی آ چکی ہے اور میں نے دیکھی ہے تو یہی کہوں گا کہ بہت جو ہے نا بہت دیر کے بعد کوئی اتنی اچھی پنجابی مووی جو میں نے دیکھی ہے اور اس کی جو ڈریکشن کی ہے وہ کی ہے عمر پریت چابرہ نے اور اس کی کہانی لکھی ہے نریش کتوریا بھائی نے اور یار اس مووی کی جو جان ہے نا میرے خیال سے وہ ہے اس مووی کی کہانی سکرین پلے اور ڈائلوگز اور اس مووی کے اگر سٹار کارس کی بات کرے تو گپی گروال ناصر چنیوٹی جاسمین بسین اور نرمل رشی رسپیکٹ فولی اور کرم جی تنمول پا جی ہیں اور نریش کتوریا صاحب اور یار یقین کرو نریش صاحب جب جب سکرین پہ آتے ہیں نا جب جب ان کے میرے حیال سے چار سین ہیں موویز میں مووی میں چار بار وہ آتے ہیں اور آپ کو ہسا کے جاتے ہیں یقین کریں میں اپنی جو ہے نا سے پیٹ پکر کے ہس رہا تھا اتنے خوبصورت اور اتنے فنی سین ہیں ان کے اور جاسمین بہت کیوٹ لگی ہے بہت پیاری لگی ہے اور گپی بھائی نے تو جیسے وہ ایزیویوال اپنا کام کرتے ہیں بیسٹ ہیں وہ اور اگر کہانی کی میوزک کی بات کریں تو بی پراک اور جانی بھائی نے میوزک دیا ہے اور جب ہم بی پراک اور جانی بھائی کا جو میوزک وہ جس طرح کہ قسمت اور سفنہ جیسی موویز کا وہ میوزک انہوں نے دیا اور ری سیڈنلی مووی کا میوزک دیا ہے تو جو ہے نا میں ہمارے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار وہ اس طرح کا جو ہے نا رومانٹک میوزک کر سکتے ہیں میوزک دے سکتے ہیں لیکن اس میووی میں انہوں نے ورشلالیٹی دکھائی ہے کہ ہم اس طرح کیا میوزک بھی دے سکتے ہیں اور اس میوزک بہت اچھا ہے اور گانے اس کے بہت زیادہ فیمس بھی ہوئے ہیں بہت اچھے گانے دیئے ہیں بی پراک باجی نے اور بھائی جب سے موویز کے جو گانے آؤٹ ہوئے ہیں تب سے سارے گانے لوگ پہ چل رہے ہیں میری طرف سے تو اور اتنے اچھے گانے ہیں چانجر آ چلیے اور ہپنوٹائز جتنے بھی گانے ہیں سارے گانے اتنے اچھے ہیں نا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ بی پراک اور جاننی بھائی کا جو کمبینیشن ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ وی آر بلیسٹ کہ یہ لوگ ہمارے ایرا میں ہیں اور ہم ان کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں سو وی شوڈ کنسیڈر آر سیرف لکی اور کہانی بہت سیمپل سی ہے مووی کی کہ کیسے ایک کپل جو ہے نا وہ ہنیمون پہ جانا چاہتا ہے اور ایک پوری فیملی ان کے ساتھ ریڈی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ ہنیمون کا مطلب کیا ہے بہت سیمپل سی سٹوری ہے لیکن یار کتنی خوبصورتی سے یہ سٹوری ہم ریپریزنٹ کری گئی ہے بتائی گئی ہے اور پوری مووی میں مجھے یار سچ میں پوری جو ہماری جو مین کاسٹ ہے گپی اور جاسمین اتنا ترس آ رہا تھا نا ان پہ یار یقین کریں اور بعد میں سوچا تھا کہ یار کس چیز کے لیے مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے it was wonderful مووی اور ایک مووی میں سین ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے ہاربی سنگا بھائی کا وہ سین تھا کیونکہ وہ مووی میں ہوتے ہیں کہ وہ سرما بیجتے ہیں بسوں میں اور وہ جہاز میں جب انا اٹھ کے جب وہ سرما بیجنا شروع کر دیتے ہیں it was complete blast یار یہ بہت اچھا سین تھا اور کتنا خوبصورتی سے لکھا گیا اور ہاربی بھائی نے وہ کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ پرفارم کیا ہے کیونکہ وہ جتنا اچھا ہی لکھا گیا ہے اس کو اتنی ہی پرفیکشن سے نبانا بھی ضروری تھا اور اتنا اچھا ہاربی بھائی نے نبایا ہے نا وہ کمال یار مووی میں اتنے زیادہ فنی سینز ہیں نا کہ یقین کریں آپ ہس ہس کے پاگل ہونے والے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں اگر ابھی تک آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی تو نیٹ فکس پہ آ چکی ہے مووی جائیے اور دیکھئے اور ایک چیز مجھے جو خلی ہے نا میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا اس مووی کے بارے میں تو مجھے یوٹیوب پہ صرف ایک ریویو مل ہے وہ ایک بندے کا میں نام نہیں لوں گا اس کا یار آئی ڈونٹ نو کہ جتنا نیگٹیو اس نے اس مووی کو ریویو دیا یہ مووی اتنی بوری نہیں ہے بوری ہے نہیں مووی یار اس کمپلیٹلی فیملی واش مووی آئی ڈونٹ نو وہ کومیڈی کر رہے اور یہ کر رہے پتہ نہیں کس طرح کا وہ ریویو دیتا ہے مجھے شاید وہ بندہ پرسنل نہیں پسند اس لئے مجھے اس کا ریویو اچھا نہیں لگا میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ والا اچھا نہیں لگے گا لیکن میرے خیال سے اس پرفیکٹ فیملی مووی ٹھیک ہے نا میرے خیال سے جس طرح کی پہلے موویز بہت پہلے جو ہے نا گپی بھائی کی موویز جو اول جیسے کہ کیریان جٹا سنگ ویسز کور جیسی موویز گپی بھائی کرتے تھے میرے خیال سے یہ اس لیول کی مووی ہے اور ابھی جو آگے آنے والی موویز وہ بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہے ہیں گپی بھائی کی تو آئی ہوپ کہ جو یہ ریویو کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ پتا چل جائے کہ ہمیں یار اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے جس طرح ساؤتھ والے جو ہے اپنی ہر مووی کو بہت سارے چینلوں کو جو ہے کور کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت بڑی جو ان کے کلیکشنز ہوتی ہیں اور ہمیں اپنی موویز کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے بڑے لیول پہ یہ موویز ہماری زلیز ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ لوگوں تک پہنچیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک پولی ووڈ بھی انڈسٹری ہے جو مووی آئے سب سے پہلے اس کے نیگٹیو گنانے بیٹھ جائیں گے اوہ ٹھیک ہے پانچ نیگٹیو گنانے کے بعد ایک پوزیٹیو بتا دیں گے ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی مووی اچھی ہے اس کو اچھا بولو ٹھیک ہے اور اس کو سپورٹ کرو ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلے ہی بہت سارے کم رائٹر ہیں جیسے کہ ابھی میرے ہاتھ سے جگدیب صدوبہ جی ہیں عمر دیب سنگھ جو عمر دیب پا جی ہیں اور ابھی یہ نریش صاحب ہیں یہ بہت سا ہمیں لیمیٹیڈ رائٹر ہیں تو ان کو سپورٹ کرو یار موویز دیکھو ٹھیک ہے اور آڈیونس کو بتاؤ کہ ہم بھی اگزیسٹ کرتے ہیں باقی سوری میں نے غصہ اس طرف نکال دیا جو ریویو اتنے نیگٹیو دے رہے تھے I don't know why ابھی میں نے جو مووی دیکھئے تو میں نے اپنا پرسنل اپینین جو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مووی بہت اچھی ہے میں تو ایک بار پھر جو ہے اس کو فیملی کے ساتھ دیکھنے کا پلان کر رہا ہوں کو لے کے آتے ہو تو اس کو بیٹی ہی بنا کے لے کے آؤ ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایسا بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا it's really common ہمارے پاکستان میں بھی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارا کلچر تو ویسے بھی same ہی ہے ٹھیک ہے نا تو that's why I can relate a lot with this movie تو یار مووی اچھی ہے ٹھیک ہے ابھی تو نیٹ فکس پہ بھی ہے آپ اس کو فری میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس مووی کو دیکھئے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو ریکومنڈ کیجئے یہ مووی بہت اچھی مووی ہے ٹھیک ہے you don't feel regret after watching this اور please یار please support our پنجابی انڈسٹری اور اس کو یار پائرسی مت کیجئے گا نیٹ فلکس پہ available ہے ٹھیک ہے بہت سے جو ہے نا سستی جو ہے نا سبسکریپشن آپ سبسکریپشن لیں اور اس کا یار وہاں پہ مووی دیکھا کریں پائرسی کو سپورٹ مت کریں I am really sorry اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو میرا الفاظ کچھ کہا ہے میں نے تو کسی کو برا لگا ہو تو معذرت ٹھیک ہے ابھی مجھے دیجئے اجازت اور پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں اور یہ میرا جو چینل ہے یہ میں نے صرف اسی لیے جو میرا اس چینل کا مین مقصد ہے وہ صرف پولی ووڈ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ہماری اپنا کلچر ہمیں دکھانے کے لیے میں نے شروع کیا تھا کہ ہم بھی اگزیسٹ کرتے ہیں باقی ابھی مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں till then take care thank you and if you like the video please do subscribe the channel